جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فواد حسن فواد بھی اب کابینہ کا باقاعدہ طور پر حصہ بن گئے ہیں یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں نگرام زیر اعظم نے فواد حسن فواد کو نجکاری کا کلمدان سونپ دیا اب اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی لوگ اس کیپنٹ کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کاکر صاحب کی بھی بات کی جائے تو وہ خود بھی اگر یہ کہا جائے کہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس کے اتحادی تھے ان کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگز ہوئیں اور یہ بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کا نام تجویز کیا شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کا نام تجویز کیا تو اینیوے اب فہد صاحب بھی اس کابینہ کا حصہ بن چکے لیکن بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ آج جو فیصلہ آیا نیب کے حوالے سے نیب کے قوانین میں جو ترمیم کی گئی تھی اس حوالے سے جو آج فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد کیا نواز شریف صاحب کی واپسی میں کسی قسم کی کوئی کھٹائی پڑ سکتی ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس پہ لوگوں کی مقلب آرہا ہو لیکن اس رکھ جو سچویشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی اثر پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کو قانونی کوئی زیادہ مشکلات ہوں گی بلکہ مجھے تو لگتا ہے آنے والے دنوں میں ان کو زیادہ ریلیف ملے گا قانونی طور پر اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ابھی تک جو ان کے پارٹیز رائے ہیں جو لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور ہر حالت میں آ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واپس نہ آئیں انہوں نے ڈیٹ بھی دیوئی اکیس اکتوبر کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اچھا اس فیصلے کے اندر اختلافی نوٹ ہے اختلافی نوٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کا انہوں نے بریادی طور پر اس کی میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں لبے لوا بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اور پارلیمنٹ عوام کی منشاہ سے آتی ہے پارلیمنٹ عوام کی بل ہوتی ہے تو عدلیہ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اسی طرح پھر دیکھیں پارلیمنٹ نے ال ایف او بھی بنایا تھا پارلیمنٹ جو ہے اس نے پرویز مشارف صاحب کا جو اقتدار تھا اس کو جائز قرار دیا تھا تو اس کو پھر جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کا اگر عدالت میں جانا اسی طرح جو امرجنسی لگائی تھی مشارف صاحب نے اس کو بھی اس وقت کی وہ پارلیمنٹ سے منظور کروا سکتے تھے کل کوئی اور وزیراعظم امرجنسی لگا دے اور قانون بنا دے کہ جی امرجنسی لگ گیا آپ سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتی تو کیا سپریم کورٹ کام چھوڑ جائے گی تو یہ کوئی آرکومنٹ اتنا مجھے اس میں اس طرح جان نہیں لگتی باقی جہاں تک یہ ہے کہ کیا نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی ان کو کالا دم قرار دے کہ ملک میں اتصاب شروع ہو جائے گا اور ملک میں ایک جنون اتصاب ہوگا میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتصاب تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے تو ٹائم ویل ٹیل کہ اس دفعہ کیا ہوتا یہ کیا نہیں ہوتا پر ہمیشہ سے اتصاب کے نام پہ یہاں پہ الیکشن کے اندر رکاوٹ ڈالی گیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے کچھ سینئر صحافی بڑھی اس پہ بار بار ٹویٹس کر رہے تھے اور مجھے تو یہ شک تھا کہ اتنی زیادہ وہ ٹویٹس اوپر تلے کر رہے ہیں کہ ان کا فون ہی گرم نہ ہو جائے ٹویٹر ہی جواب نہ دے جائے کہ بھائی حوصلہ کریں کانون ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا تھا جی وہ اب تو بس انتخابات کو بھول جاؤ یہ کرو وہ کرو پر اینیوے اب اس کی وجہ سے کیا اتصاب ہوگا انتخابات رکیں گے یہ انتخابات رکھنے کی وجہ تو بن سکتا ہے لیکن جنون اتصاب جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ فیلان اس قسم کی کوئی اپٹائٹ کہیں پہ پائی جاتی ہے کیونکہ سب کی توجہ جو اس وقت معیشت پہ ہے ایکانومی پہ ہے کہ ایکانومی کو آپ نے کس طرح درست کرنا ہے اور آج جو نگراہ حکومت ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانی جو پیسے بیجتے ہیں ریمنٹنسز بیجتے ہیں ان کے حوالے سے ایک سونی دھرتی پروگرام متعارف کروایا ہے اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی متعارف کروایا ہے جہاں پہ آپ کو پوائنٹس ملے جائیں گے اگر آپ پیس ڈالر بیجیں گے سو ڈالر سے زیادہ بیجیں گے تو جو وہ بینک کی فیس ہوتی ہے وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی تو اس طرح کیا وہ اتنا سے انسینٹیوز دے رہے ہیں اب بات تو شروع ہوئی تھی کہ جی باہر سے بڑی انویسمنٹ آئے گی اور آج بھی نگرام وزیر خزانہ کہہ رہی تھی کہ انویسمنٹ آئے گی تو ہمارے آلات بہتر ہوں گے لیکن میں نے اکثر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے اگر پاکستان کا اس وقت کوئی اوپننگ بیٹسمن ہے اگر پاکستان کی معیشت کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ کوئی ہمارا دوست ملک نہیں ہے وہ کوئی ہمارا بڑا طاقتور کوئی جو ہے وہ بادشاہ کوئی صدر کوئی شہزادہ یا کوئی وزیراعظم نہیں وہ ہمارے اپنے شہزادے ہیں اور وہ شہزادے ہیں لاکھوں شہزادے جو پاکستانی اس وقت پوری دنیا میں رہتے ہیں پاکستان کے موشی مسائل کا حل پاکستانیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی معیشت کو آکے جناب پولیسیز بنائیں گے نہیں ہمیں اس وقت ہمیں ہم کیش جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی شدید ضرورت ہے ڈالر کی کمی ہے اگر کوئی انویسمنٹ بھی آتی ایک بندہ آکے کہتا جی میں سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کروں گا پاکستان میں لیسے اس میں سے وہ کہتا جی پچاسی ارب ڈالر کی ہم نے فیکٹری کا سامان تو رول آ گیا پچاسی ارب ڈالر اس میں چلے گے اس کے علاوہ اس کی جو سرویسز اور اس کے جو پارٹس آنے ہیں وہ جناب دس ارب ڈالر اس کے سرویسز اور پارٹس ہوں گے وہ بھی باہر سے آئیں گے وہ لیڈی ہم نے باہر پیمنٹ کر دیا تو آج رہ کے آخر میں شاید کوئی چار پانچ سو میلین جو ہے ڈالر پاکستان میں آئے لیکن جو اوورسیز پاکستانی پیسے بیچتے ہیں وہ کیش ہارڈ کیش کی شکل میں پاکستان میں آتے ہیں ہارڈ کیش کی شکل میں تو وہ بڑا ضروری ہے تو اسی وجہ سے اب یہ حکومت میں یہ کہہ رہی ہے اور یہ وہ منطرہ ہے جس کو خان صاحب بار بار دوراتے تھے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ بھی نہ دو اب یہ جو پچھلی حکومت تھی جہاں پہ ان کے یہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ جناب وہ انہوں نے جو کالا دم قرار دیا ہوئی نیب کے قوانین میں جو تبدیلی ہوئی تھی جس کو سپریم کورٹ نے کالا دم قرار دیا اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا رائٹ تھا وہ پارلیمنٹ نے آکے چھین لیا انہوں نے ایک طرح سے اس قانون کو ختم کر دیا جو قانون عمران خان صاحب نے بنایا تھا لیکن اب یہ انہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے آل دو کہ یہ نگرہ حکومت کہہ رہی ہے پر جس وقت وہ سنا ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تادیوں کی حکومت تھی تو اس وقت بھی میں نے بار پر عرص کیا کہ خدارہ یہ مت کہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں وہ آئیں گے تو ہم ان کو ائرپورٹ پہ گرفتار کر لیں گے وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے ناموں کا یہ کر دیا گیا ہے ان کے نی کاؤپ کینسل کر دیا جائیں گے یہ بقاعدہ صحافی یہ خبریں دیتے رہے اپنی ویلوگز میں ذکر کرتے رہے اپنے جو ہے نیوز جو ریپورٹس ہیں وہ اس طرح کی ریپورٹس ہیں اور میں نے اس وقت اگر آپ پیچھے چلے جائیں میں نے اپنے ویلوگز کے اندر بار بڑھ کا پلیز یہ نہ کریں آپ لاکھوں ورسیز پاکستانیوں کو اس طرح اپنا جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دام سے یہ شو کرتا کہ جیسے ان کی کوئی حکومت سے یا ریاست سے جانگے نہیں سیاسی اقتلاف ہر کسی سے ہو سکتا ہے یہ ہمارا ملک ہے اس میں بہتری آئے گی اس میں ڈولر آئیں گے اس کی اکانومی بہتر ہوگی تو ہم پاکستانی کی زندگی بہتر ہوگی تو اس وعیے سے میں میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو خبریں پھلا کے خوف مت پھلائیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں اور انہوں نے ہی پاکستان کو اس مشکل وقت میں نکالنا ہے سہارا دینا ہے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا اور اب یہ جو نگران حکومت ہے کاکر صاحب کی انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک سکیم متعارف کروائی ہے تو وہی پنیادی پرنسپل وہی پیکٹو دو بیسکس جو عمران خان کہتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اور اس کو جس طریقے سے ڈسمس کرتے ہیں بہت سارے دوست وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر اس شورٹ ٹرم میں پاکستان کو کہیں سے ریلیف مل سکتا ہے ڈالرز کی شکل میں تو وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی دے سکتے ہیں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you so much موسیقی